جی تو یہاں پر میں آپ لوگ کو شو کروا دیتی ہوں اپنی سیریز کے کچھ ریزرٹس جو کہ میرے ساتھ بہت ہی پیاری سی یوٹیوبرز نے فالو کیے ہیں میں ابھی بہت بڑی یوٹیوبر نہیں ہوں تو اس وجہ سے بہت ہی کم بہت ہی کم لوگوں نے میرے ساتھ یہ سیریز فالو کی ہے لیکن تھانکیو سو مچ جنہوں نے یہ سیریز فالو کی ہے اور انہوں نے اتنے اچھے اور اتنے امدار ریزرٹس ملے ہیں تو آپ لوگ دیکھیں چکے ہوں گے لیکن آج ہمارا جو ہے لاسٹ ڈے ہے سیریز کا ہیر ٹرانسفورمیشن سیریز جو ہم نے سٹارٹ کی تھی فائنل ڈے اس کا آ چکا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہم لاسٹ ڈے پر کیا کرنے بلے ہیں کیونکہ ہم نے اپنی سیریز کے فرس سیکن تھرڈ ڈے پر جو ہے اپنی ہیر گروت ہیر ری گروت ہیر لاؤس پر بلک کیا تھا اور دیفینیٹلی جن لوگوں نے اس سیریز کو فالو کیا ہے ان کے ریزرٹس میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں اور امید کرتی ہوں اور آپ لوگی ابھی سے فالو کرنے کے لئے بہت ساتھ ایکسائٹی ہوں گے تو بینے ٹائم ویسٹ کیا چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں آج ہم نے کیا کرنا ہے السلام علیکم ہلو ایوری ون ویلکم ٹو می چینل ایکسپلور ویڈ ناز گائز آج ہے پاکستان ورسز نیوزیلینڈ کا میچ پہلے تو میں سوچتی رہی کہ میں ویڈیو کس ٹائم بناوں میں اس کے اتنا انٹرسٹنگ میچ ہو رہا ہے ابھی بھی ہو رہا ہے میں آئیوں ہوں دوسرا روم میں اٹھ کے کہ کافی زیادہ شور ہو رہا ہے ہمارے گھر میں جب بھی میچ ہوتا ہے تو مطلب کہ اس طرح ہوتا ہے اس سے بہلے وارش رکھیں اور میرا میچ سکیپ ہو تو جلدی سے دیکھ لیتے ہیں آج کی ریمڈی ہم کسی لیے بنا رہے ہیں اور یہ ہمارے ہیرز پر کیا ورک کرنے والی ہے تو آج ٹائم نہیں ویسٹ کرنا اس لئے میں بناتے ہوئے آپ کو بتاؤں گی کہ ہم لوگ کیوں یوز کریں اور اس کے کون سے بنیوٹس ہیں آج ہم جو ریمڈی بنانے جا رہے ہیں اس کے لئے ہم سب سے پہلے چاہیے پور سے 5 ٹیبل سپون کرڈ پر لیں گے دہیں آپ لوگ اپنے ہیرز کی لینڈھ دیکھ لیجئے گا آپ لوگوں کے ہیرز اگر بڑے ہیں تو آپ لوگ کوئنٹیٹی اوپر نیچے کر سکتے ہیں یہ ریمڈی آج ہم لوگ پریپیر کر رہے ہیں اپنے ہیرز کو سٹریٹ کرنے کے لئے شائن کرنے کے لئے اپنے سوری ہیرز کو گلوسی دکھانے کے لئے next ingredient میں اس کے اندر ڈالا ہے 2 ٹیبل سپون اولی پوائل guys یہ ہمارے بالوں کو شائن پروائیڈ کرے گا ہمارے بالوں کو جو ہے بلکل جو ہے نا سٹریٹ کرنے میں ہیلپ کرتا ہے ہمارے بالوں کو بہت زیادہ نریش کرتا ہے next ingredient اپنا اس میں ایڈ کرتے ہیں ہنی یہاں پر میں دے رہی ہوں 2 ٹیبل سپون ہنی آپ لوگ کے پاس اگر رو ہنی ہو تو بہت زیادہ بیسٹ ہے اگر نہیں ہے تو it's okay جو ہنی آپ کے پاس ہے آپ وہ ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پر میں 2 ٹیبل سپون ہنی دیا ہے یہ آپ کے بالوں کو کنڈیشنر کی طور پر ہلپ کرتا ہے یہ بہت ہی زیادہ اچھا DIY کنڈیشنر ہے believe me guys اگر آپ لوگ مارکیٹ بیسٹ کنڈیشنر اپلائی کرتے ہیں تو اس کے اوپر صاف لکھا ہوتا ہے کہ وہ آپ اپنے سکیلپ کے اوپر اپلائی نہیں کر سکتے یہ ہے میرے پاس بنانا جو کہ میں نے میش کیا تھا آپ لوگ ان سب چیزوں کو چاہیں تو آپ لوگ اسے گرینٹ بھی کر سکتے ہیں میکسی میں ڈال کے لائک جوس بنا سکتے ہیں میں اسے ایسے ہی بنانا کو پہلے میش کر کے رکھا تھا تو تھوڑا سا اور کروں گی یہ بہت اچھے سے ہو جائے گا guys بنانا آپ کے بالوں کی جو کائیا ہے اسے پلٹ کے رکھ دیتا ہے believe me اگر آپ لوگ یہ دی آئی وائی کنڈیشنر جو میں نے بنایا ہے بنا کر اپنے ہیرز کے اوپر اپلائی کرتے ہیں تو آپ لوگ ہیر گروز کے ساتھ ساتھ اپنے ہیرز کو سلکی بھی کر رہے ہیں اپنے ہیرز کو نریش بھی دے رہے ہیں آپ کے ہیرز بہت ہی تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے کنڈیشن ہو رہے ہیں کنڈیشن ہو رہی ہے آپ کے بالوں کی آپ لوگ میری باتوں پر بلکل بھی یقین مت کیا کریں آپ لوگ جو ہے اپنا کنڈیشنر اٹھائیے اس کی بیک سائد پر دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے وہاں پر صاف صاف لکھا ہوا ہوگا کہ آپ لوگ یہ اپنے سکیلپ کے اوپر اپلائی نہیں کر سکتے اگر آپ لوگ کو گنجہ ہونا ہے تو آپ لوگ وہ ہی کنڈیشنر جوز کیجئے کیونکہ سستے والا کنڈیشنر تو کبھی فائدہ دیتا ہی نہیں ہے جن لوگوں کو بلیف ہے کہ نیچرل انگریڈینٹس بہت اچھے سے کام کرتے ہیں میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ یہ کنڈیشنر ضرور بنایں گے اور اپنے ہیرز کے پر اپلائے کریں گے آپ کی ہیرز جہاں وہ واش ہوئے ہونا چاہیے جب آپ یہ کنڈیشنر اپلائے کریں آپ لوگ اس کے اپنے ہیرز کو واش کریں گے نیکسٹے آپ لوگ یہ کنڈیشنر اپلائے کریں گے اور پھر آپ لوگ اگر آپ لوگ میری سیریز فالو نہیں کر رہے تو آپ لوگ یہ کنڈیشنر اپلائے اپنے لئے ایک چوز کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ کر سکتے ہیں تو بلکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اسی کے ساتھ مجھے میری لاسٹ ویڈیو پر کس نے کو مینٹ کیا تھا کہ ویڈیو لمبی کرنے کے لئے اتنا زیادہ بول دیا تو بلیو می اگر آپ کو تھوڑا سا بھی ایشو ہے نا تو آپ میری ویڈیو مت دیکھیں کیونکہ اگر میں کچھ چیز بتا رہی ہوں میں اس کے بینیفٹس بھی بتاؤں گی میں اس کے ایڈوینٹیجز بھی بتاؤں گی اور ڈس ایڈوینٹیجز بھی بتاؤں گی ٹھیک ہے تو بہت ہی معذرت کی بات ہے اگر آپ کو لگا ہے کہ میں نے ویڈیو لمبی کرنے کے لئے اتنا باتیں کیا تو ایم ریلی سوری دوسرا یہ کہ جب تک آپ لوگ جانیں گے نہیں کہ ریمڈیا آپ کے فیس کے اوپر یا آپ کے ہیرز کے اوپر کیسے بڑھ کرے گی تو بلیو می آپ لوگ ابھی میری فیملی چھوٹی ہے تو انشاءاللہ میری فیملی بڑی بھی ہوگی لیکن میری چھوٹی سی فیملی نے جو یہ سیریز فالو کر مجھے اپنے ریزرز چھیل کیا ہیں وہ میں آپ لوگ کو دکھا جکی ہیں ویڈیو کے سٹارٹ پہ رہی ہیں امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ لوگ کو بہت زیادہ اچھی لگی ہوگی یہ ریمڈیا آپ لوگ نے اپلائی کرنی ہے فور 15 سے 25 مینٹ تک مطلب کہ آپ لوگ اسے 25 مینٹ تک مست لگا کر رکھیں گے اس کے بعد آپ لوگ نہائیں گے اور گائز پلیز میرے ساتھ امنے ریزرز ضرور شیئل کیجئے گا تاکہ میں لوگوں کو دکھاتی رہوں اور ان لوگوں کو قریش کر سکوں کہ مہنگے مہنگے برینڈ ہی صرف ورک نہیں کرتے ہیں یہ نورمل چیزیں بھی بہت زیادہ ہمیں اندہ فائدہ دیتی ہیں تو میچ دیکھتے ہیں اور چلتے ہیں اپنے میچ کی طرح تب تک کے لیے آپ اپنے چاہنے والوں کو بہت سارا خیال رکھے گا اور دعا کیجئے گا کہ پاکستان ضرور جیت چاہے اور سمی فائنل میں پہنچے ملیں گے اپنی نیکس ویڈیو میں سمون میجیکل ہیئر کیا اور سکین کیا روٹین کے ساتھ اور اب تک تو آپ لوگوں نے چینل میں سبسکرائب کر ہی دیا ہوگا اگر نہیں کیا تو کس پاتہ انتظار ہے جلدی سے کر دیچئے اور بیڑا ایکن کو بھی پریس کر دیچئے تاکہ میرے اپنے میرے ہی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتے ہیں اب نمہ سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ